ہائی فرینڈز کیسی ہیں آپ سواغت ہے آپ کا اپنے چینل فیشن فائر پر جہاں پر ہم آپ کے لئے فیشن سے ریلیٹڈ نئے نئے ویڈیوز لاتے رہتے ہیں فرینڈز آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو ٹرینڈنگ فیبرک کے بارے میں بتانے والے ہیں اگر آپ کو بھی اپنی پسند سے کپڑے سلوانے کا شوک ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس ترہ ترہ کے فیبرک کی پختہ جانکاری ہونی چاہیے تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ٹرینڈنگ فیبرک کے بارے میں بتانے والے ہیں ویسے تو آج کل ٹرینڈ میں سب سے زیادہ ریڈی میٹ اڈریس ہی دیکھنے کو ملتی ہیں کیونکہ ریڈی ٹو ویر ہونے کے کارن آپ انہیں ترنت خرید کر پہن سکتی ہیں انہیں پسند کرنے کا دوسرا ایک بڑا کارن یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بجٹ کے حساب سے اپنے من پسند ڈیزائن خرید کر پہن سکتی ہیں لیکن آج کے ٹائم میں بھی ایسی مہیڈاؤں کی کمی نہیں ہے جنہیں اپنی پسند کے فیبرک اور اپنی پسند کے ڈیزائن کی ڈریس ٹیلر ماسٹر سے سلوانا ہی پسند ہے فرینڈز میں آپ کو بتا دوں کوئی بھی کپڑا کھریدتے سمیں موسم موکے اور اپنے سائز کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ سٹی کٹ اور فٹنگ کی ڈریس بنوائی جا سکے ویسے بوٹیک سے سلوائے گئے کپڑوں میں آپ کا پرسنل ٹچ جھلکنے کی گنجائش زیادہ رہتی ہے اور اپنی پسند کے حساب سے ڈیزائن میں بھی آپ فیر بدل کروا سکتی ہیں اگر آپ کو بھی کپڑے سلوا کر پہننے کا شوک ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ کو ترہ ترہ کے فیبرک کی جانکاری ہو جب بات بھارتی پہناوے کی آتی ہے تو قریب پانچ یا چھے فیبرک ایسے ہیں جو سب سے زیادہ استعمال میں لائے جاتے ہیں کیونکہ وہ بھارتی ماحول موسم اور پریدھان کے لیے پہناوے کے لیے بلکل مفید بیٹھتے ہیں نمبر ایک پر آتا ہے کرپس کوٹن جب بات ہر دن پہنے جانے والے کپڑوں کی آتی ہے تو سوتی سے بڑھیا فیبرک کوئی ہو ہی نہیں سکتا دراصل بھارت میں گرمی کا موسم تھوڑا زیادہ لمبا ہوتا ہے جبکہ سردیوں کا موسم تھوڑا کم اور چھوٹا ہوتا ہے اس لحاظ سے سوتی کپڑے ہمارے دیش میں سب سے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں کیونکہ یہ ملائم ہونے کے ساتھ ساتھ توچہ کو سانس لینے میں بھی مدد کرتی ہے نمبر دو پر آتا ہے زبردست جورجیٹ اور نمبر تین پر آتا ہے اسٹائلی شیفون اور نمبر چار پر آتا ہے صدہ بہار سلک اور اسی طریقے سے بہت سارے الگ الگ فیبرک ہیں جو ہندوستان یعنی بھارت کے اندر پہنے جاتے ہیں تو فرینڈز آپ کون سا فیبرک پہننا پسند کرتی ہیں یہ آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں باقی اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئی ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتی ہیں جب بھی ہم کوئی فیشن کا نیا ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا